بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایسٹرولجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ چینل کے طرح آپ کو کچھ نہ کچھ نیا پڑھانے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی مجھے ایک محترمہ نے صبح کیا ہے کہ جو ہاتھ پر قسمت کی لکیر ہوتی ہے یہ لمبی اچھی ہوتی ہے کس طرح کی اچھی ہوتی ہے جب ہم نے بھی پامیسٹری پڑھنا شروع کی تھی اور سیکھنا شروع کی تھی اور مجھے سے بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے سنا ہے کہ ہاتھ پر قسمت کی لکیر بہت لمبی اور بلکہ سیدھی ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے اب آپ اچھا کسے کہتے ہیں اس کی مختلف تشریحات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ہم اچھا کسے کہتے ہیں ہمارے خیال سے اچھا وہ آدمی ہے جو کسی ایک ڈگر پر چلے اور وہ چلتا ہی چلا جائے لیکن اس میں لگاتار کامیابیوں سے ملتی رہیں اور کئی جگہوں پر ایسے بھی آتا ہے زندگی میں کہ ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں ڈیسیشن لینے کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی میں بہتر کرتا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کیونکہ لکلین بلکل سیدھی بلکل ایرو کی طرح سیدھی ہوتی ہے وہ لکلین اچھی ہوتی ہے یہ لکلین اچھی نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ آپ نے ساری زندگی یہی سنا کہ لکلین سیدھی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور اچھی نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ریزن ساتھ یہ ہے کہ وہ آدمی جب لکلین ہے لکلین جو ہے یہ قسمت کی لکیر کہلاتی ہے یہ دولت کی لکیر نہیں ہوتی دولت کمانے کی لکیر نہیں ہے یہ بیسکلی لائن اپ پروفیشن ہے کہ آپ کے مائنڈ میں وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو پروفیشن کی طرف لے کر جائیں گے اور آپ کون سا پروفیشن اپناتے ہیں وہ ٹریڈ ہوگا وہ بزنس ہوگا وہ نوکری ہوگی وہ سروس پروائیڈ ہوگا یہ یہاں سے سب پڑھتے ہیں اور جن لوگوں کے ہاتھوں پر کریئر کی لائن نہیں ہوتی تو ان کی زندگی میں یہ پرولم رہتی ہے کہ ان کا کبھی کوئی کریئر نہیں بن پاتا ایم ای ملک صاحب کی ایک بہت مشہور زمانہ کتاب ہے ہاتھ کی زبان انہوں نے اس میں شیخ زید بن سلطان ال نہیان جو دبائی کے روحے روان تھے کنگ تھے ان کو انہوں نے ہاتھ کا پرنٹ دیا ہوا ہے اور اس میں بتایا ہوا ہے کہ یہ ساتھ میں یہ ورڈز دکھی ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر نہیں ہے یا شورت کی لکیر نہیں ہے تو یہ اتنے مشہور کیوں ہیں مجھے نہیں سمجھے ایک بادشاہ جب بادشاہ پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے اور اس نے بادشاہ ہی رہنا ہے تو کیا اس کا کوئی کریئر ہوگا کیا وہ کوئی انجینئر ڈاکٹر کنسلٹنٹ کمیونکیٹر کوئی پروفیشنل آئی ٹی ایکسپرٹ یا کوئی بھی ایکسپرٹ ہوگا نہیں کیونکہ اس نے رولرشپ میں ہی پیدا ہوگا وہ رولرشپ ہی اس نے کرنی ہے اس لئے بادشاہ کے ہاتھ پر لکلائن کا نہ ہونا اچھا ہے کیونکہ اس کو کوئی کریئر نہیں بادشاہت کریئر نہیں ہوتا بادشاہت ایک آثورٹی ہے جو آپ کو اپنانی پڑتی ہے اس لئے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر لکلائن نہیں ہوتی وہ کبھی بھی زندگی میں اپنا کوئی جنرن کریئر نہیں بنا پاتے ہوائی روزی ہوتی ہے ان کی کبھی کوئی یہ کام کر لیا کبھی کوئی کر لیا کبھی کوئی کر لیا اس طرح ان کی زندگی چلتی رہتی ہے اور جو اچھے ہاتھ ہیں ان پر یہ لائن عالی مقدر ہونے کی اور لوگ آپ کے لئے کماتے رہیں گے اور آپ کو کھلاتے رہیں گے کی انڈیکیشنز ہیں اس لئے وہ ہاتھ جو چھوٹے ہیں جن کے جلدیں خردری ہیں انگوٹہ بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اور ہاتھوں پر تین بڑی لکیریں ہیں لائف لائن، برین لائن اور لک لائن نہیں ہے ہارٹ لائن ہے جب لک لائن نہیں ہوتی تو ان کے ہاتھوں پر یہ مزدوروں کے ہاتھ پر دیکھیں گے آپ کو کبھی بھی لک لائن نظر نہیں آئے گی اور اگر نظر آتی تو بہت زیادہ چوڑی ہے اور ایک ہی جیسی ہے بہت زیادہ چوڑی جو لکیر ہے وہ بھی اس لئے اچھی نہیں ہوتی کہ اگر آپ ایک کرنٹ گزارتے ہیں کسی ایک جگہ سے تو وہ کرنٹ پراپلی ڈیسنی کا پاس نہیں ہوتا تو اس لئے جو لائن ہیں ہاتھوں پر بہت موٹی ہوتی ہیں وہ بھی کام کی نہیں ہے نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ آدمی ایک ہی رگا پر کام کرتا ہے جلدتا ہے لیکن جن کے ہاتھوں پر لک لائن بنی ہوئی ہے رائٹ ہینڈ پر جس طرح اگر یہ دیکھیں میرے لیپٹ ہینڈ پر دیکھیں تو آپ کو بلکل لگے گا ہے جیسے ایرو سے کس نے کھینچی ہوئی ہے اور یہاں تک یہ جا رہی ہے یہ ہی لائن اگر رائٹ ہینڈ پر کسی کے ہو تو وہ آدمی اپنے پوری زندگی نوکری میں ہیں یا ایک ایسی روٹین لائن گزارتا ہے جس میں آدمی کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میں یہی کام کروں اور اسی پر ڈکا رہا ہوں ان آدمیوں میں پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ زندگی میں تغییر تبدل نہیں لاتے یا دیکھنا نہیں چاہتے جس ایک پروفیشن یا جس ایک لائن کو انہیں ڈاپٹ کر لیے وہ پوری زندگی پھر اس کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں تو مجموعی طور پر یہ لائن گریجویل رائز کرنے کی انڈیکیشن ہے ایک دم سے رائز کرنے کی یہ بہت بڑا آدمی بننے کی انڈیکیشن نہیں اس لئے جو نوکری پیشہ طبقہ ہے اگر آپ دیکھیں ان کے ہاتھوں پر لائن یہ بالکل ایکسیکٹی سیدھی ہوں گی نائنٹی فیصد لوگوں کے ہاتھوں پر نائن جو لک لائن ہے یہ فیفٹی ٹو کی ایج پر آ کر ختم ہوتی ہے اور باقی جو ہاتھ فیصد رہ گئے ہیں وہ جو اگر بہت ایڈمنیسٹریشن میں مینجمنٹ بھی آ جائیں تو ان کی آگے تھوڑا سا ہاتھ لائن سے آگے جا کر سکسٹی کی ایج پر جا کر ختم ہوتی ہے اس لئے یہ بات یہ کونسپٹ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سٹریٹ لک لائن آپ کی کبھی بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی اور آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے یہ روٹین لائن گزارنے کی بتاتی ہے دوسرا اگر لائن ٹوٹتی ہے اور نئے فیزز چلتے ہیں لائن کا ٹوٹنا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہونا ایسے نہیں اگر وہ ایسے ہے فاصلہ تو پھر یہ ٹوٹا ہوا ہے جب لک لائن ٹوٹتی ہے تو آدمی اپنے پریویس کریر یہ پریویس لائف کو چینج کر کے چھوڑ کے ایک نئی زندگی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو جن کے لوگوں پر بار بار ٹوٹتی ہے اور پھر آخری لک لائن کا پیس جو جو پیٹر کے مان پر جاتا ہے تو آئی تنک سب سے زیادہ میری نظر میں یہ لک لائن بہت بہتر ہے کہ آدمی نے اپنا ایک کریر اپنایا اور اس میں بعد اس نے فیل کیا کہ یہ بہت زیادہ سکسیسفل نہیں رہا مجھے کچھ اور ایفرٹ کرنی چاہیے جب بھی لک لائن ٹوٹتی ہے تو بندے کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اگر اب یہ رائٹ سیکھ پر میرا ہاتھ دیکھیں تو یہاں پر یہ لک لائن ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹنگ کے بعد یہ جب یہاں سے نکلے تو پھر یہ لگاتار اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کے تقریب ٹونٹی نائن تھرٹی زیر کے ایج میں اپنا خود سے ڈیسیشن کر کے کریئر چینج کیا اور پھر جو اگلا کریئر تھا جس میں وہ آیا اور وہ اسے اوپر سے اوپر سے اوپر لیتا گیا اگر دو تین دفعہ ٹوٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں بہت زیادہ جدوجہد کرنے آگے بڑھنے کی ایک خاص جستجو ہے اس کا مائنڈ کسی ایک جگہ پر ٹکے کا نہیں اور بے شمار موقعی ایسے آئیں کہ جہاں پر وہ اپنی ڈیسیشن لے گا ایک سٹپ سے آگے بڑھتا چاہے گا ہم اسے کہتے ہیں لیڈر پامیسٹری کی زبان میں سیڈی آپ نے دیکھا ہوگا سیڈی کے سٹپس ایسے ہوتے ہیں پھر ایسے 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 تو جب لیڈر بنے تو یہ اور ہی زیادہ اچھی انڈکیشن ہیں میری نظر میں جب بھی کسی کے ہاتھوں پر لک لائیں برین لائن سے ہارٹ کے میڈر لائن سے ہارٹ لائن سے ٹوٹ کر اوپر کی طرف جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس پر قسمت کی دیوی مہربان ہے کیونکہ یہ آدمی اپنی زندگی میں جتنی زندگی گزارے گا اپنی زندگی میں آخر تک اس میں ایک خاص قسم کی ڈیزائر و ریکویسٹ نظر آئے گی آپ کو بڑا آدمی بننے کے لیے بلکہ دنیا جہان کے ممالبی پھرائے گی اور آپ ایک بڑا آدمی بن جائیں گے اس لیے یہ بات یاد رہے کہ قسمت کی عبدیوی آپ پر جب آپ بلکل سیدھی لک لائن لے کر پیدا ہوئے تو تب بہت مہربان نہیں ہے آپ ایک روٹرین کی لائے گزارت جیس طرح فرض کریں ایک نوکری کرنے والا آدمی پچیس آر لے رہا ہے پھر اس نے پرموشن ہوئی تیس ہو گیا پھر تیس سے پہنتیس ہو گیا پھر چالیس ہو گیا پھر پنتالیس ہو گیا پچاس ہو گیا اس طرح یہاں تک رہے گا لیکن جب لک لائن ٹوٹتے تو جمپ ساتے ہیں زندگی میں اور وہ جمپ آپ کے سٹیٹس کو بہت رائز کرتے ہیں اس لیے لک لائن کا ٹوٹنا سپیشلی برین لائن پر برین لائن اور ہارٹ لائن کے میڈل میں اور سپیشلی لک لائن جو ہے وہ برین لائن سے ہارٹ لائن سے اوپر اگر آ کر اور ٹوٹے تو یہ بہت ہی ایکسٹر آرڈنری انڈیکیشن ہیں سو لک لائن کو پڑھتے وقت یہ ضرور دیکھئے گا کہ لک لائن موٹی ہے پہلے بات اگر لک لائن موٹی ہے تو اس خاص دور میں آپ کی ایفٹس زیادہ ہوں گی اور عام طور میں مریق کا میدان جو ہوتا ہے یہ جو اہدیری والا ہے یہ والا ایری ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری موٹی لک لائن نظر آئیں گے جس طرح اس ساتھ پر دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت موٹی لک لائن ہے پھر اس کے بعد یہ باریک ہونی شروعی اور پھر او جب یہ موٹی ہے تو یہ ایفٹ کی طرف آپ کو بتائیں گے آپ ایک ایسی سٹرگل میں اسے جدو جد کریں گے کہ آپ کو زندگی میں معاشی معاملات سے لے کر اپنے گولز ایم حاصل کریں گے کوئی یہ کریر کی لائن ہے تو اس میں پرولم آئیں گے یا آپ وہ گینز لے لیں گے جہاں پر آپ کو فیسیکل انرجی کی ضرورت ہے گیمز ہیں کرکٹ ہے سپورٹس ہیں باکسنگ ہے ریسلنگ ہے یہ ساری جہاں پر فیسیکل ویٹیلٹی انوالو ہوتی ہے کسی بھی ایک فیلڈ میں تو آپ کو لک ل یہ بتائیں گے کیونکہ مارس جوانی کا لارڈ ہے برین سے نکلنے والی سے لک لائن جو ٹوٹ کر نکلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آدمی نے دانستہ طور پر فیصلہ کیا آپ نے آپ کو خود سے آگے بڑھایا اور چوٹ سن ڈیسیشن لیوز پر ٹک گیا آپ نے بہت دفعہ سنا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں جو فیصلے میں نہیں کیے ہیں اور میں ان کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو ہر آدمی کی تقریبا نائنٹی پرسن لوگوں کی لک لائن برین لائن سے ہی شروع کر او ایج میں آ کر پتا چلا کہ زندگی کے مقاصد ہی ہیں یہ میرے ایمز ہیں تو ان کی جو برین لائن ہوگی وہ بالکل اچھے طریقے سے جائے گی آخر پر جا کر شارپ ہوگی لیکن لک لائن میڈل سے شروع ہوگی میڈل ہے ہارٹ لائن کا اور برین لائن کا اس کے میڈل سے شارپ ہو کر نکلے گی تو انہوں نے اپنی زندگی میں میڈل ایج سے زندگی میں ترکیاں کی جب ہارٹ لائن کے اوپر سے نکلے کوئی اور شاخ تو پھر انہیں ففٹی ٹو ففٹی ٹری کی ایج گزارن کے بعد یہ خیال آیا کہ نہیں اب مجھے کچھ کام کرنا ہے مجھے ڈیفرنٹ آدمی دیکھنا ہے مجھے ڈیفرنٹ آدمی بننا ہے تو لیٹر کوششیں ہوئیں لیکن کامیاب ہوئے اس لی لک لائن کی ابتدا اور بالکل سیدھا ہونا اور موف کرنا ان دونوں میں فرق ہے میری نظر میں وہ لک لائن جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ کر بہت سارے ٹکڑے نہ ہو ایک دو دفعہ چینج ہو لیکن آخر تک فرسٹ فنگر کی طرف جائے انڈیکس فنگر کی طرف جائے ایکسٹر آرڈ یہاں پر آپ بلا شباہ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قسمت کی دیویہ پر بہت مہربان رہی ہے اور رہے گی ساتھ میں اگر سان لائن ہو تو یہ سونے پر ساؤگا ہے سان لائن ہوتی ہے اس لائن کے نیچے جو لائن اگر آپ دیکھیں تو یہ سان لائن میں یہاں سے نکل کر یہاں سے لک لائن میں سے نکلی ہوئی ہے اور پھر اوپر کی طرف جا رہی ہے پوری بنی ہوئی ہے ساف بنی ہوئی ہے ساف بنی ہوئی ہے اینگل سے آپ کو سٹریٹ ناز رہے گی لیکن یہاں سے فرنٹس ہی یہاں سے آپ دیکھیں تو لک لائن بلکو بنی ہوئی ہے قسمت کی لکی سے نہیں کروئی جب یہ ساتھ ہوگی تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آپ کی تمام خواہش ہیں آپ کی تمام ڈیزائر سوشل پریسٹیج اور آنر آپ کو ہر حال میں ملے گا اور آپ اچھی زندگی گزاریں گے سو اس لئے جب بھی آپ نے کسی کا ہاتھ دیکھے ہیں تو یہ میں نے اس لئے آپ کو ابتدائی انفرمیشن دی ہے کہ آپ خود سے جان سکیں کہ آپ کی لک لائن کس طرح کی ہے عورتوں کے ہاتھوں پر لک لائن کا ٹوٹنا ہزبنڈ کی زندگی میں پرابلمز کا انڈیکیٹ کرتا ہے اور ان کی زندگی میں اپنے تعلقات بیدہ ہزبنڈ خراب ہونے کی واضح انڈیکیشن ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے گا آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں سند کر سکتے ہیں اپنے خیالات ہمیں بیج سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں پامیسٹری اور اسٹرولی سے ریلیٹڈ صرف قویسٹنز ہوں وہ آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو پریشان کریں ہمیں شکریتا ہمیں پکستان צנדבעד چیز ہے چیز ہے ہمیں پکستان چو emel موسیقی